ساتھیوں آپ تمام لوگوں کو جائے بھیم جائے بھارت نمشکار جائے برسا ہم تمام لوگ اس دیش میں ایک گمبیر وشائی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جس وشائی کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اس وشائی کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو ایک نام دے دالا ہے کہ بھارتیہ بھارتیہ ویبستہ میں بہجن مزدوروں کی دشا اور دشا یہ ایک ایسا وشائی ہے آج کے سمیہ میں جب پورے دیش میں شوشل لوگ ڈاؤن ہے کرونا وائرس کی دہشت ہے اور جس طریقے سے مزدوروں کا پلائن ہو رہے ہیں یہ ایک ایسی پرستیتی نرمان ہو گئی ہے جو بھارت میں آجادی کے بعد میں پارٹیشن کے بعد میں یہ بات کی سب سے خطرناک اور سب سے بیانک پرستیتی نرمان ہو گئی ہے ہم لوگوں کو کچھ چیزوں پر زیادہ گمدرتہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھئے جس سویدان پر پورا دیش عمل کرتا ہے جس سویدان پر ہم تمام لوگ وشواس کرتے ہیں جس سویدان کے انترگت ہم پورے دیش کا سنچالن کر رہے ہیں اُس سویدان میں ٹاپ ٹو بوٹم نیچے سے لے کر اوپر تک سبھی ورگوں کے لوگوں کا ساماجی کستیتو و ان کا وکاس ان کے ادھکار و ان کی سورکشہ کا پراؤدان ہے اور یہ پراؤدان وشوا میں بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کے سویدان میں الگ طریقے سے اس کو منشن کیا گیا الگ طریقے سے اس کو دیشہ نردیشت کیا گیا اس کا استطرق ہے لیکن اس لوگڈان نے اس سوشل لوگڈان نے ایک پرشتی تھی جو ہمارے سامنے لائی وہ وشوا میں کسی دیش میں نہیں ہو رہی ہے جو بھارت میں ہو رہی ہے ساتھیوں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کرشی پراؤدان دیش ہے یہ ستے ہیں لیکن اس بات کی سچائی کو کوئی سامنے نہیں رکھتا ہے کہ بھارت میں ایک ایسا ورگ ہے جس کے وجہ سے بھارت جانا جاتا ہے وشوا میں سب سے زیادہ مزدور بھارت میں رہتے ہیں اور یہ جو مزدور ہے یہ بہوجن سماج کے ہے دلیت ہے او بھی سی ہے اور جادہ تر آدھی باسی ہے ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ابھی کہ باویس سو کلومیٹر تک کے لوگ چل چل کے اپنے گاؤں تک پہنچے باویس سو کلومیٹر بارہ سو کلومیٹر یعنی پیدل ہی اپنے گاؤں تک لوگ جانے کے لئے مجبور ہو گئے یہ پرستی تھی ہمارے اوپر آئی کیو ہم یہ مانتے ہیں کہ سوشل لاگ ڈاؤن جروری تھا لیکن اس کا ایک بہت گمدیر پہلو تھا کہ آپ کم سے کم دو سے تین دن کا سمجھ دیش میں مزدوروں کو دینا تھا کیونکہ ہم مہاراست میں بیٹ کے بات کر رہے ہیں پورے دیش میں مہاراست ایک ایسا راجہ ہے جو ستر لاکھ دوسرے راجوں کے مزدوروں کو روجگار دیتا ہے ستر لاکھ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ستر لاکھ مزدوروں کو روجگار مہاراست میں ملتا ہے یہ بڑی بات ہے آپ لوگ اس سچویشن میں آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ اس سمجھے کو اس بات کو کس طرح کیسے دیکھا جائے آپ دیکھئے جتنے لوگ کرونا وائرس سے مرے نہیں ہیں جتنے لوگ نہیں مرے اس سے کئی زیادہ گناہ لوگ بھوک سے مر گئے ہیں کئی لوگ کی حالت خراب ہو گئی ہے ان کو بیماریاں ہو گئی ہے وہ پانچ پانچ دن پیدل اپنے گھر تک پہنچے ہیں بیگر نہ ہے بیگر کھائے آپ نے دیکھا ابھی ریل پٹری میں مزدور مر رہے ہیں کیول مہاراش ٹکینی پورے دیش بھر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیسی استطیق میں لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو کھانے کو نہیں ان کو کوئی سادن نہیں جانے کا یہ ایک طریقہ کیا اتپڑن ہے ہمارا جو میکنیزم ہے جو ہماری سرکار ہے انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا اس سمجھے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری سرکار کے پاس ہماری ببستہ میں اس کا آقلن برابر نہیں ہے انہوں نے اس ورگ کو کبھی کنسیڈری نہیں کیا ان کو مانا ہی نہیں بھارت میں ان کو راشتی پروہ کا حصہ نہیں مانا گیا اس لیے ان کی یہ دشاہ ہوئی ہے اگر ان کو راشتی پروہ کا حصہ مانتے تو ان کو دیکھ کر بھی یہاں پر نینے لیا جاتا لوگ ڈاؤن کا نینے لیا جاتا جیسے ویدیشوں میں رہ رہے بھارتیوں کو ہم نے لانی کا انتظام کیا سرکار نے اس کی جوابداری اٹھائی لیکن بھارت میں رہ رہے ایسے پروہاسی مزدوروں کو نکالنے کی جوابداری سرکار نے نہیں نکالی ان کو ان کے گھر تک پہنچانے کی جوابداری سرکار نے نہیں لی یا اس کو پورا نہیں کر پائے آپ دیکھئے ایسی استطی ہم نے دیکھا کہ پورے بھارت میں ساڑھے تین کروڑ مزدور ایک راجے سے دوسرے راجے میں جانے لگے تھے روجگار کے لیے اپنے گھر پہنچے اس کا ڈاٹا سامنے آگیا ہے کہ ساڑھے تین کروڑ مزدور اپنا راجے چھوڑ کے دوسرے راجے میں روجگار کی تلاش میں جاتے ہیں یہ ڈیلی ویجی سے ان کو مزدور تو بولا گیا ہے لیکن ان کے سامنے ایک شبد ہے آسورکشت مزدور آسنگٹیت مزدور یہ جو شبد ہے یہ بہت مہتوپورن شبد ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ کے پاس میں یا ہمارے مبسطہ میں کوئی پلا نگ نہیں ہے اس پر کوئی کسی نے سوچا نہیں اس کو seriously نہیں لیا ان کی موت کو کوئی seriously نہیں لے رہا ہے ان کی عواصتہ کو کوئی seriously نہیں لے رہا ہے وہ گاؤ بھی جائیں گے تو ابھی روجگار ملے گا اس کی اس کو کوئی guarantee نہیں ہے گاؤ میں بھی جائیں گے تو ان کو رہنے دیں گے گاؤ میں اس کی بھی کوئی guarantee نہیں ہے یعنی ایک طریقے سے ان کے جیون کو ہی پرشن چننے لگ گیا ہے یہ اتنی بڑی پروبلم انہوں نے کھڑی کھڑ کے رکھ دیئے دیکھئے پورا دیش اس وقت کرونا وائرس کی چپٹ میں ہے کرونا وائرس سے لڑ رہا ہے دیکھو کرونا وائرس سے بچنا پورے دیش میں ایک ایسا ورگ ہے جو کرونا وائرس سے بچنے کی وقالت کر رہا ہے لیکن ایک ایسا ورگ ہے جو اس کرونا وائرس سے نرمان ہوئی پرشتیتی میں جندہ رہنے کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا جو تکلیف اس کو ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا یہ ہمارے لیے بہت مہتوپن پرشنہ ہے پورے بھوجن سماج کا سب سے مہتوپن حصہ یہ سماج ہے جو مزدوری کرتے ہیں جو روزنداری میں مزدوری کرتے ہیں جو کسان مزدور ہے کسانی نہیں ہے وہ کسانی میں بھی مزدوری کرتے ہیں ایسی استیتی میں جو لوگ روز کماتے اور روز کھاتے ہیں ایسے پورے بھارت میں ساڑھے تین کروڑ لوگ یعنی ایک آدمی کے پیچھے دس لوگ یعنی کم سے کم پائی تیس کروڑ لوگ اس عوستہ میں جندہ ہے ساتھیوں میری آپ لوگوں سے اس طرف دیکھنے کا ایک درشتی کونٹ بدلنا چاہیے اس لیے ہم لوگ اس وشائے کو ہاتھ لگائے آپ دیکھئے کی بھارت بھارت سرکار کے پاس میں اسرکشت مزدور ڈیلی ویجس پہ کام کرنے والے مزدور گرامی ننچل کے مزدور فوریشٹ ایریا کے مزدور ان کا کوئی بیورہ نہیں ہے ان کا کوئی ریجسٹیشن نہیں ہے دی آر نون ریکگنائزد سیٹیجن ایک طرف دو ٹائپ کے سیٹیجن لینے والے لوگ ہیں ڈویل سیٹیجن آپ بھارت کے بھی ہو اور ویدیش میں بھی آپ کی سیٹیجن سیٹیجن چل رہی ہے ان کے سرکشن کے بارے میں گورنمنٹ سوچتی ہے لیکن جو آپ کے ہی سسٹم کا ایک حصہ ہے مہتوپول نے حصہ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں یہ اس بات کا بہت بڑا دکھ ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ ورگ ہے جو اس دیش کا مل نیواسی ہے جو اس دیش کا مل مالک ہے یہ وہ ورگ ہے دونوں باتیں سمجھنے پڑے گی اس دیش کا پہلا آدمی اس دیش کی ویبستہ کا آخری آدمی بن گیا ہے ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو اپنا ایک سماجک درشتکون اپنانا پڑے گا ایک نئے نجریے سے اس سمجھنے کو دیکھنے کی ضرورت ہے ساتھیوں اس سوشل لاؤگ ڈاؤن سے جو سمجھنے بھارت کے گریب ورگ میں مزدور ورگ میں دلیت ورگ میں شوشید پیڑیت ورگ میں آدیباسیوں میں وششکر کے آدیباسیوں میں کیونکہ جتنے مزدور بھارت میں ہے اس کا ستر پتیشت مزدور آدیباسی ہے اب یہ آدیباسی مزدوروں کے سامنے جو سمجھنے نرمان ہونے والی ہے وہ سمجھنے اتنی گمبر ہیں کہ ان کے جینے کے لالے پڑ جائے گے ان کے روجگار کے لالے پڑ جائیں گے ان کے جندہ رہنے پر ہی پرشن چند لگ جائے گا جس کو آپ لوگ بولتے سروائیول اس دیش کا سب سے بڑا دربھاگ گئی ہے کہ اس دیش میں دھرم جاتی کے آدھار پر جنگنہ ہوئی ہے لیکن ان کی کوئی وشش جنگنہ یا ان پر کوئی وشش دھیان کسی پولٹیکل پارٹی نے نہیں دیا اور کسی پولٹیکل پارٹی نے اس کے لئے وشش پروگرام نہیں رکھا یہ جو تھیری سامنے آئی تھی یہ کچھ حد تک کے یہ سلوشن نہیں ہے یہ حل نہیں ہے یہ کیول پندرہ سے بیس پرتیشت پرشنوں کو کم کر سکتا ہے اس کے لئے ایک بہت بڑی یوجنہ کی ضرورت ہے بہت گمدیلتہ سے سوچنے کی ضرورت ہے جو دکھائی نہیں دے رہی ہے اور یہی چنتہ کا بھی شہ ہے خاص کر کے ان مزدوروں میں ان آدھیباسی طبقوں میں جو بہت ہی دہی نیستی میں جی رہے ہیں ان کو انوانٹیڈ سیٹیجنز کے روپ میں ٹریٹمنٹ دیا گیا اس میں اس شوشل لاکڈاؤن میں آدھیباسیوں کو مزدوروں کو دلیتوں کو گریب شوشت ورکوں کو انوانٹیڈ سیٹیجنز یعنی گیر جروری جن کے بارے میں ہم سوچنا نہیں چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کو آپ گیر جروری ناغرک مانتے ہیں جن کے آپ کو جرورت نہیں ہے جن کی اس دیش کو جرورت نہیں ہے ایسا ٹریٹمنٹ دیا گیا ہو اگر ان کی جرورت ہوتی تو ان کو کیندریت کر کے کوئی یوجنا گورنمنٹ نے بنائی ہوتی اتنا گمدھر ڈیسیجن لینے کے پہلے ان کے بارے میں ویچار ویمرش کیا گیا ہوتا ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درد کا ان کے پرتی اس ورگ کے پرتی گورنمنٹ ویدنا سننے نظر آ رہی ہے جن کے منہ میں کوئی درد نہیں دکھائی دے رہا ہے اس کی جواب داری نہیں کیول راشن باٹ رہے ہیں آپ کو جانے کی پرمیشن دے رہے ہیں اس ٹائپ کی گوشنایاں کر کے کچھ ہوڑے والا نہیں اور وشیز بات یہ ہے کہ ایسا کوئی پروگرام ایسا کوئی یوجنا یا ایسا کوئی اندولان اس دیش میں اس ورگ کے لیے دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ بہت بڑا ورگ ہے جو بھارت کے بھوجن ملنیوازیوں کو پریبھاشت کرنے کے لیے سب سے جروری ورگ یا آنے آدیوازی اگر آدیوازی ہے تو آپ اس دیش کے میں بول سکتے ہو کہ ہم آدیوازیوں کے منسج ہیں اگر آدیوازی نہیں ہے تو آپ کس کے منسج ہو اور کیسے ملنیوازی ہو یہ بھوجن سماج بول نہیں سکتا ہے بھوجن سماج کی پہچان کا آخری سبوت یا آدیوازی سماج ہے ساتھیوں مزدور کے وال بھوجن بھی نہیں ہوتا ہے برہمان بھی ہو سکتا ہے وہ اوچھی جاتی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن مزدور بول کر بھی اس کی کوئی یوجنا پر کام یا اس کے پرتی کوئی سمویدنا یہ دکھائی نہیں دے رہے یہ چنتہ کا وشہ ہے پورے دیش کے لیے یہ ہم کو اس بات کا سنکیت دے رہے کہ آنے والے بھوش میں اس ورگ کا جیون بہت ہی کٹھین جیون ہو جائے گا اس ورگ کو جینا محال ہو جائے گا یہ ورگ جی نہیں پائے گا اور جو یہ unwanted دیکھو یہ practically اس بات پر میں ایک آپ کے سامنے ایک ادھارن رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے پہلے ایک شبد واپرا ہوں انواشک انواشک جن سمہوں unwanted peoples unwanted human beings جن کی اس ویبستہ میں ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو یہ لوگوں نے useless people بنا دیا اب یہ useless people یعنی کیا یہ useless people کا اس ویبستہ میں کیسے استعمال ہوگا یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کو گندر طرح سے دیکھنا پڑے گا اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھے تو آپ بہجن وادی امبیٹ کروادی فلے امبیٹ کروادی اندولن سمباجی مہاراج کا اندولن یا ہمارے جتنے کرانتکاری ہیں ان کا اندولن اور وشش کر کے تینٹے بھیل باوراو شرما کے راغو جی بھانگرے مامانو برسام ان کے اندولن کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے دیکھئے آج آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کسی کو کڈنی ہونا تو آدھیباسی کی طرف جاتا ہے کسی کو خون ہونا تو سریر کا پارٹ ہونا تو آدھیباسی کی طرف جاتے ہیں کسی کو جمین ہونا تو آدھیباسی وں جس کو آپ لوگ بولتے ہیں جس ایریا میں کھانے کو نہیں ہے جس ایریا میں لوگ کوپوشن سے مرتے ہیں وہ ایریا میں رکھتدان شیویر ہو رہا ہے اس کے اس کے معینے کیا ہے اس کو گمدیر طرح سے اگر آپ لوگوں نے بیچار کیے تو اس کے پیچھے کا ایک بہت گمدیر پہلو آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے جو بھوک سے مر رہے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے یہ اپنا 800 روپے میں خون بیچ رہے ہیں خون بیچ نیے مجبور ہیں یعنی ان کیا کام نہیں ہے اب میرا خون لے لو وہ 800 روپے جو ملیں اس سے وہ اپنے بال بچوں کے لیے راشن لے آئے گے سستہ راشن لے آئیں گے یعنی ان کو جندہ رہنے کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے سائنس بولتا ہے سائنس بولتا ہے کہ آپ کھانا کھاؤں گے تو خون بنے گا دیکھو سائنس کا کیا کہنا ہے ویجیان بولتا ہے کہ آپ کھانا کھاؤں گے تو آپ کھون بنے گا لیکن دیش میں ایسی پرشتی تھی آگئی ہے یہ لوگوں کے سامنے آدھی باسیوں کے سامنے مزدور کے سامنے کہ آپ کھون دوں گے تو جندہ رہوں گے کھون دوں گے تو کھانا ملے گا یہ دونوں سیچویشن کو سمجھ بوشیش کرتے یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے وہ لوگ جو پریکٹیکل جمین پر کام کرتے ہے یہ وہ ہی لوگ بتا سکتے کہ واسطوکتہ کیا ہے اس واسطوکتہ کو سمجھے بگر آپ اس سماج کا نترطو نہیں کر سکتے اس سماج میں کوئی آمدولن نہیں چلا سکتے آپ اپنی اوستہ دیکھئے اس کے بچے کی شادی کرنا ہے بچے کو پڑھانا ہے تو کڈنی بیج دیتے ریکٹ بن گیا یعنی ان کی اوستہ اس ویبستہ میں سبسٹیوڈ ہومن کی بن گئی جس کو آپ لوگ پریائی مانو بولتے ہیں کہ دوسرے کو جندہ رکھنے کے لئے اگر کسی ہومن کے روپ میں اس کا استحان بنتے جا رہا ہے یہ وشو کے کسی بھی لوگ تانترک دیش میں ایسی اوستہ نہیں آئی ہے جو بھارت میں آئی ہے اس پر کوئی گمدر تحصے وچار کرنے والا ورگ کھل کے سامنے نہیں آیا ابھی ایسا دیکھا جا رہا ہے جو گمدر بات کر لے جو شرکار کے خلاف میں بات کر لے یا کسی وشی کو لے کر بات کر لے اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے اس پر ٹکا ہوتی ہے اس پر کانونی کاروی ہوتی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دبانے کا پریاز چلتا ہے اور یہ ہمیسا آپ کے دکھ کو بات نی کوشش نہیں کرتا ہے پہلے آپ کو دبانے کی کوشش کرتا جب آپ دبنے کی استیتی میں نہیں آتے تب آپ سے بیٹھ کر چرچہ کی جاتی ہے آج کی تاریخ میں ہم لوگوں نے جو سرویکشن کیا ہے جو نیرکشن کیا ہے ایسی استیتی کا یہ پتہ چلتا ہے کہ قریب قریب ستر پرتیشن بھوجن سماج پوری طرح ڈسٹر ہو گیا ہے وہ بہت بری امستہ میں آگیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کو کیا کیا جائے اس کے دھیماغ کے باہر ہو گیا ہے اس کا لاغ ڈاؤن رہنے کے لئے بولیں گے ایک ہی کمرے میں پورا پریوار رہتا ہے دس پندرہ لوگوں کا وہ کہا لاغ ڈاؤن رہیں گا جھاڑ کے نیچے جا کے بیٹھ سے آپ کو اس سمیں کے کلچرل اور ایک 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 یعنی جس طریقے کا لاغ ڈاؤن یعنی آپ کو جو الگاؤ طریقے سے آپ کو بیوستہ سے باہر رکھا گیا ہے یہ بات کو آپ کو تب کے ریفرنس میں بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ کو ہمیشہ بیوستہ سے باہر سمجھ لیجئے کہ ایسا کبھی ہوتا نہیں کسی دیش میں جو بھارت میں ہوا ہے کہ کسی آدمی کو مارنے پر سجا نہیں یعنی اس کے جیون کا جو مانوی ملینکن وہ سننے ہو گیا ہے اور یہی پرستیتی آج نرمان ہو رہی ہے یہی پرستیتی آج نرمان ہو ہے کہ آپ جو جیون کا ملینکن ہے جو ساماج جس کو شوشل ویلو بولتے آپ شوشل ویلو اف ایوری ہیومن بینگ وہ بلکل ویلو لیس ہو گیا وہ بلکل نرست ہو گیا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اس لیے یہ اس لیے ہم بولنا اس ویلو سمجھ نے کے لیے آپ کے پاس ایک ڈاٹا ہونا آپ کے پاس جمینی سٹڈی ہونا آپ کے پاس جمینی اس تر کا گیان ہونا یہ بہت ضرور یہ میرا آپ کو کہنا ہے کہ جب ہم اس پورے پریپیکش میں ویچار کرتے ہے تب ہم کو بابا صاحب کی کچھ باتیں ہم کو دہن میں آ دی بابا صاحب نے بولا تھا کہ سویدھان اور راج نیتک حصے داری یہ دونوں آپ کے لئے ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے لوگوں کا آپ کی سماج کے پرتی ویدنا اور آپ کے سماج کے پرتی اپنی سماج جواب داری کا نرواحن جس کو آپ لوگ بولتے ہے شوشل پی بیک آپ اس کو سماج اتردائی تو کے روپ میں آپ لوگوں نے دیکھ نا چاہیے یہ خاص بات بابا صاحب نے رکھی اس کو اور اچھے طریقے سے آپ لوگ مہاتمہ پھولے کے کانٹسٹ میں دیکھ سکتے ہیں مہاتمہ پھولے جب سرمیکوں کا سماج نرمان ہو جائے ایک ورگ میں تبدیل ہو جائے وہ سنگٹی ہو جائے اور اپنے سنگرز کی طرف جائے تب ہی ان کے عدی اور ان کو سورکشن پردان ہو سکتا ہے بھارت میں جو دوردشہ آدھی واسیوں کی اور مزدور وں کی دلیتوں کی اور OBC کی ہوئی ہے یہ دوردشہ آج ہمارے لئے بڑا چندہ کا وشے بن گیا کیونکہ بھارت اور وشو میں پوری پرستی دن بدلتے جلی جاری ہے آپ دیکھئے آنے والے دو سال تک آپ کسی بھی سرکاری نوکری کے لائق نہیں رہیں گے آپ کسی بھی سرکاری نوکری میں اپلائیں نہیں آجائے گا یعنی آپ کے من میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا ویچار آجائے گا کہ آپ اپنے آپ کو فرسٹیشن کی طرف لے کے چلے جائے گا پورا سماج آج فرسٹیشن کی طرف جانے کی طرف مڑ رہا ہے اس طرف جانے اور مڑ رہا ہے یہ ہم کو سمجھ نا پڑے گا اور سنگٹیت ہو جائیں ایک روم میں بیٹھ کر سب لوگ بڑے بڑے آفیسر بیٹھ کر ایک دوسرے کو اچھا کرے ایک دوسرے کو ہار پینائے اور بولے تُو پیغمبر میں خدا یہ مومنٹ جمین کی اور ایک روم میں بیٹھ چلنے والی مومنٹ نہیں ہے اس کو جمین پہ لے ستان نہیں ان کی کوئی اوشکتہ بھی نہیں لیکن ان کا مہتو ہے آج سادو سنتوں کا مہتو ہے مزدور وں تاج مہل تک اور تاج مہل سے لے کر ڈیم تک اور ڈیم سے لے سڑک تک اور سڑک سے لے کر آپ کے گھر تک مزدور وں امانداری کو اس دیش میں اس کے بھوش کے بارے میں بیچار کرنا اور دوسری طرف اس ٹائک کی ویبستہ کی سادو سنتوں کا مہتو ان کی پوجہ ایسا کون سا کام کر رہے ہیں ہم آج کون سے سادو نہیں اور کون سنت نہیں یا کون سے مہتما نہیں اور کون لوگوں نے آکے سامنے بولا ہے کہ آپ درومت کرونا سے ہم نپٹ لیں کرونا کی دوائی میرے پاس ہے میں نے بھگوان کو فون کر کے بول دیا کہ اب انڈیا میں کرونا نہیں آئے گا دنیا میں سب سے زیادہ بھگوان انڈیا میں ہے اور سب سے زیادہ تکلیف میں انڈیا آگیا ہے ہم گریب مزدور کے گھر میں بھی اتنے والی بات ہے ساتھی آج اتنے بڑے لیول پہ میں نے ایک سروے میرے سامنے آیا جب ہم لوگ پوچھ پورے لاک ڈاؤن کے سمیہ میں مدی پردیش بورڈر چھتیز گر بورڈر کے شیطروں میں ادھر سے ہم لوگ نے گجرات بورڈر کے شیطروں پہ جو کام کیا ہے جو لوگوں کے بیچ میں جا کر ان کی تکلیف یں ہمارا سماج کا مزدور ورگ چاہے وہ دلیت ہو او بی سی ہو یا آدیوا سی ہو یہ ورگ جب سڑک پر دو دو سو کلومیٹر دو دو ہجار کلومیٹر پیدل بھوکے چل رہا تھا تب کسی یہ جو پڑے لکھا ورگ ہے ہمارے سماج کا یہ سڑک پر آ کر اس کی مدد کرنے کے لئے نہیں آیا یہ دائشت میں تھا کہ نہیں نہیں مجھے کروڑا وائرس ہو جائے گا مجھے یہ ہو جائے گا ایک الگ ٹائپ کی سائیکلوژی میں وہ جی رہا تھا اور مجھے کوئی لینا دینا نہیں یہ میرے کو ہی جی نہ ہے یہ ساماج دائتو نبھانے میں ہم لوگ پوری طرح کم پڑ گئے ہم سرکار کو پہلے نہیں پہلے سماج کے پڑے لکھے لوگ اور جن کے روجی روٹی کا سادہ نے جن کے پاس دو وقت کی روٹی کا سادہ نے جو گھر سے نکل کر لوگوں کی مدد کر سکتے تے وہ اس کا آئیسولیشن ہوگا اس کو شوشل آئیسولیشن بولیں گے جو ساماج آئیسولیشن جو ساماج آئیسولیشن کی استیتی پیدا ہوگی وہ استیتی آپ کے سماج میں عوشک سنگٹن کی استیتی کے خلاپ میں آپ کے سماج میں کام کرے گی جو ہمارے لئے سب سے بڑی بادہ کا روپ ہوگا ساتھی وں پورے دیش کن آپ تھوڑے دیر کے لئے آدھی واسیوں پہ ہم لوگ نجر ڈال دیتے میں جب آدھی واسیوں کے بارے میں ویچار کرتا ہوں تو میرے من میں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کسی سماج کی محلہ بندوق پکڑ کے جنگل میں دکھائی لڑکی بندوق پکڑ کے جنگل میں لڑائی کرتی دکھائی دے رہیے مارے جاری انکاؤنٹر ہو رہا ہے یہ ستیتی کسی سماج کے لڑکیوں میں نہیں دکھا دوسری ستیتی کہ جتنے مزدور ہے سب سے زیادہ محلہ مزدور جو ہے آدھی واسی سماج کے ایک طرف وہ بندوق پکڑ رہے دوسری طرف کمر میں بچے کو باندھ کر ایٹے پتھروں کا کام کر رہے گڑڈے کھوڑنے کا کام کر رہے ہے تیسری طرف پوری پریوار کی جواب داری لے کر خاص کر کے محل آدھی دیکھ دیکھ نے میں آیا ہے کہ پورو سو کو زیادہ تر دارو کی لت رہتی ہے وہ کام نہیں کر پا رہے ہے کچھ سمیے کام کرتے اور ان کے بعد اس کا ساتھ دینا بند کر دیتا ہے تب وہ محلہ مجبوراً پورے پریوار کی جواب داری کو واہن کرتی ہے پورے پریوار کی جواب داری کو لے چلتی ہے یہ بڑی بات ہے تو یہ محلہ بھی آدی واسی چھے اور یہ کرتے ہوئے اس کا سماج میں کیا اس تھان ہے جب ہم دیکھنے کے لئے جاتے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو ایک سمیے کی کار بھارن تھی وہ آج ایسی محلہ بن گئی ہے جس کی اپنی عزت روٹی اور کام کا کوئی ستان نہیں ہے اس کو کوئی محتوی نہیں ملتا ہے ایک محلہ جب مزدوری کرتی ہے تو اس کو سماج میں سممان کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے اس کو دیکھنے کا درسترک ہون ہوتا ہے اس اس کی زندگی کو آپ دیکھنے کی کوشش کرو کہ جتنا سنگرش وہ ورگ کر رہا ہے اتنا سنگرش کسی کے جیون میں نہیں دکھائی دے رہا ہے اور یہ سنگرش کیون جندہ رہنے کا سنگرش ہے وہ مزدوری کر کے کروڑپتی نہیں بننے والی بلڈنگ بنانے والی نہیں ہے اس کو مزدوری کر کے روٹی کا یگار کرنا ہے سام کی یہ بڑی بات ہے آج ستر پتی شد ودہ تی بھوجن سماج کے پڑھائی لکھائی پر ایک ایسا ورگ آیا کہ ہم نے پڑھنا چاہیے ہم نے شکش گرہن کر لینا چاہیے لیکن شکش گرہن کرنے کے بعد بھی جب اس کو روجگار نہیں ملے گا تب وہ کیا کریں گا یہ پرشن بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا ہے ادھر میں آپ میں نے آدھی باسی مہیلہوں کے بارے میں جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں ایک دوسرا مہتوپورن پرشن میں بولنا بھول گئے کہ انٹی نیشنل راشت ویروہ دی گھوشت کر دیتے ایک بار اس کو راشت ویروہ دی گھوشت کر دی اگر کسی آدمی نے گناہ کیا تو کوئی افسوس نہیں ہوتا لیکن ایسا بہت آن شورگ ہے جس کو راشت ویروہ دی آپ نے گھوشت کر دی یعنی آپ کو مارنے رشن یہ اپست ہوتا ہے جو اس دیش کا مالک ہے جو اس دیش کی جل جمین جنگل کا مالک ہے جس کا یہ دیش ہے وہ دیش کا بھروہ دی کیسے ہو سکتا ہے وہ راشت بھروہ دی کیسے ہو سکتا ہے وہ انٹی نیشنل کیسے ہو سکتا ہے اس کو کیسے گوشت کیا جا سکتا ہے انٹی نیشنل وہ جب جب اپنے ادھکاروں کے بارے میں بات کرتا ہے تو یہاں کا پنجی پتی ورگ اس کے خلاف میں سنڈی انتر کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ان کی نظر ان کے شیطر میں جو خنیج ہے کوئلا ہے جنگل ہے اس پر ہے ان کی سمپتی پر ہے آدی باشیوں کے وجہ سے جنگل ہے لیکن بڑی بڑی آرہ مشین ہے آدی باشیوں کے جنگل پہ سے یہ لوگ ڈوائیا اور ونسپتی لے کے جاتے ہیں فورس پروڈیوز لے کے جاتے ہیں لیکن اس کے دھندے میں ان کی حصداری نہیں ہے آدی باشی کے شیطر میں کوئلا ہے لیکن آج تک کے بھارت میں کسی آدی باشی کا کوئلا کا دھان نہیں ہے کسی کا کار کھانا نہیں ہے اس کے پاس مائننگ نہیں ہے اس کے خنیجوں کے کوئی کار کھانے نہیں ہے دیکھ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس پر بھی آپ کو سوچ نا پڑے گا کہ ہم کو کر نا کیا ہے ہمارے پاس تین چار قسم کی باتیں آ رہی ہے تین چار قسم کی بات یں آ رہی ہے کہ ان سب پریستیتیوں میں کس طرح آدھی واسی اور جو گریب سوشت پیڑید بھوجن کہ آپ اس ڈسٹکون کو سامنے رکھتے ہوئے اس ڈسٹکون کو اپنے دیماغ میں رکھتے ہوئے کہ آپ کیا ساماج جیون سورکشت ہے یا سورکشت ہے یہ پرشن آپ اپنے آپ میں اپستیت کرو پہلے کیونکہ بھوجن ساماج میں جو چاہیے آپ کے پاس کوئی ایسا ساماج مشن ہے جو آپ کے جیون کو لے کر سوچ رہا ہے کہ تیمپریری ایشوز کو لے کر ہم لوگوں کو اکھٹا کرتے ہیں پھر ان سے چندہ لیتے ہیں ان سے اس چندے کا ایک الگ طریقے کا استعمال ہو رہا ہے انجیو پیٹن میں ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا یہ گھاتک ہے سماج کے لئے یہ پوری طرح گھاتک ہے برسام انہ نے بولا تھا کہ جس سماج کی سماج سمج نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی سمج نہیں ہوتی ہے ہماری سماج سمج یہ ہے کہ ہمارے پاس مشن نہیں ہماری سماج سمج یہ ہمارے پاس امان داری سے اپنے آپ کو سماج کے لئے قربان کرنے والے لوگ نہیں ہماری سماج سمج چاہیے ہے کہ ہمارا آپس میں سمن ہوئے نہیں ہماری سمج سمج چاہیے ہے کہ اپنے سمج سمج وچاروں کو اور اپنے لئے سمج پریائی سمج سمج اندولن کو ساتھیوں جو حال شیواجی مہاراج کے اور ان کے بچے سمج مہاراج کے ہوئے اس سے برے حال ہمارے ہونے والے ہیں کیونکہ ہمارے لڑاکو مہا پورست بوجود ان کے ساتھ یہ دیں جو حال تنٹے بھل کا ہوا وہ ہمارا ہو سکتا ہے جو راگو جی بھاگ رے کا ہوا جو حال برسا منڈا گا ہوا وہ حال ہمارا ہو سکتا ہے ہم کو اس کی پیچھے کے سریعتر کو سمجھتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ اس لگ ڈاؤن کی بعد میں ہم نے سماج میں کیا کرنا ہے اس لگ ڈاؤن کے بعد میں ہم نے سماج میں کون سی چیچ کو سامنے لانا ہے ہم اپنی سنسکوتی کو لے پوری طرح کنفیوز ہو گئے ہر آدمی اپنے ڈھاچے میں ڈالنا چاہ رہا ہے بھوجن سماج میں بھی ہول لگی ہوئی ہے کوئی اپنے ساچے میں ڈال کر اپنے ہاتھ میں لیڈرشپ رکھنے کی کوشش کر رہے یہ ایک بیماری ہے یہ بیماری سماج میں پریورتن کی اوستہ کو سماج کے سشکتی کرن کی اور اس میں سوویبستی سنگٹن کی اوستہ کو بادک ہے یہ اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے ہم کو ایک practical اور نیشوارد بھاؤ سے واسطہ کم سے کم 42% دلیتوں کا جیون خطرے میں ہے اور 28% بھوجن سماج کا جیون خطرے میں ہے جس میں باقی ہو سکتا ہے اور 9% مزدور جو اچھے ورنی سماج کی بھی ہو سکتے ہے ایسی وپریت پریستیتی میں اگر دیش کو دیش جیسا بنے رہنا ہے تو ہم کو سمجھ نہ پڑے گا جو ہمارے دکھوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے ایسی لیڈرشپ کون سی ہے جو ان دکھوں کے بارے میں سوچ سکتی ہے ایسی پارٹی کون سی ہے جو ہماری لڑائی میں ہماری حصے دار بن سکتی ہے ایسی لوگ کون ہیں جن کے ساتھ کھڑے رہ کر ہم سرکشت راستہ میں جا سکتے ہیں یہ ہم کو سوچ نے کی ضرورت ہے ہم بڑے لوگ نہیں ہم جمین سے آئے ہوئے لوگ ہم کو جمین میں رہ کر اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا ہو نہ ایک سپنا بھی رہتا ہے اور جب جمین مجبوط کرنا ہے تو آپ کو واسطت وقت پر آدھاریت ساماج آندولن کی ضرورت ہے کلپنا ساسطرے نہیں واسطت وقت ساسطرے کی ضرورت ہے آپ کو ایک چیز کا بہت پر انیلیس کرنا پڑے گا آپ دیکھئے بابا صاحب نے بولا سکھا سنگٹیت وانی سنگرش کر شکھو شکشہ گرہن کر سنگٹیت ہو جاؤ اور سنگرش کر ایک طرف برسا منڈا نے بولا کہ سماج آرث روپ سے گریب رہا چلے گا لیکن ویچار سے گریب نہیں رہنا چیئے اور جو سماج ویچار سے گریب رہتا ہے وہ گلام پیدا ہوتا اور گلام ہی مارک سے ایک جگہ رہ کر ویچار سے کرنید ہو کر ایک میشن چلانے کی پورے دیش میں ضرورت ہے اگر آپ بھوجن سماج کو بچانا چاہتے ہو تو سویدھان بچا نہیں سکے گا کیونکہ سویدھان ایسے لوگوں کے ہاتھوں کے طرف جا رہا ہے جن کو دل میں آپ جو دیش کا مالک ہے جو اس دیش کی جمین جنگل کا اوریجنل مالک ہے آپ نے ایک تنٹی افیل کا ایک جانتی کاری اُدھ گوش تھا برسام اُنڈا نے بھی دیا تھا وہ اُدھ گوش کہ سرکار دیش کی چالک ہے اور آدھی باسی دیش کا مالک ہے یہ بڑا ایمپورٹن بات ہمارے لئے ایک ایمپورٹن میسیج ہے ساتھی ہم لوگوں نے اپنے جیون کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کے اسورکشت لوگوں کے جیون کے بارے میں بھی ویچار کرنا یہی جیون ہے یہی سادنہ ہے یہی ایک مشن ہمارے لئے ہونا چاہیے ایسے سمجھ جب سرکار کا دھیان ہماری طرف نہیں جا رہا ہے یا سرکار ہمارے دھیان نہیں دے پاری ہے یا سرکار اس استطی میں نہیں ہے کہ ہماری اوشکت کی پورتی کر سکے ایسی استطیت میں سماج کے پڑے لکھے سوشک شت سورک شت ورگ کو ضروری ہے کہ وہ سماج کے دیکھ ہے الگ الگ ٹائپ کے وائرس آئے شہر میں ہو رہا ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اگر یہ وائرس جنگل میں ہو گا تو آپ کے پاس تو ویبستہ ہی نہیں ہے لوگ ڈولی پہ پیشنٹ کو لے جاتے ہے کھٹیا پہ سولا کے پیشن کو لے جاتے ہے آپ اس سسٹم کے لوگوں کو کئی سے بچاؤں گے آپ شہر کے پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ ابھی سے گرامی پروٹیکشن پر کام ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ ہو سکتا نہیں کیونکہ آپ کے پاس پہلے سے وہاں انفرک سٹرکچر ہونا تھا آپ کے پاس سٹرکچر ہونا سٹرکچر نہیں یہاں تو ایسی سائکلوجی بنا لیے کہ کسی ڈاکٹر کو گرچ رولی اور میل گھاٹ میں بھیج دیئے کالا ہانڈی میں کسی ڈاکٹر کا ٹرانسفر ہو گیا تو اس کو ایسا لگتا ہے مر کو سجا یہاں ڈاکٹر وں رولی کے لوگوں کے پرتی آپ کا کہنا ہے آپ کا دیگھنے کا درشتی کون کیا ہے ڈاکٹر کو سجا گرچ رولی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرچ رولی میں رہ رہا ہے وہ کیسے انہوں نے ویوستہ سے بہار رکھا اور وہ ہی آج ہونے جا رہا ہے ساتھی کرونا تو ایک بہانہ ہے آپ کو کرونا تو ایک بہانہ ہے آپ کو اس ویوستہ سے بھگانا ہے ایسا ایک پلاننگ سڈینتر آپ کے خلاف میں ہونے جا رہا ہے اس سڈینتر سے ہم سب لوگوں کو سچت رہنے کی ضرورت ہے معاملہ دھرم اور جات کا نہیں آپ جانتے ہوں کہ مزدور طبقے میں کسی بھی مزدور کے پاس جائیے آپ اگر وہ خانہ خارہ ہوگا تو اپنے خانے میں اسے آپ کو آدھا خانہ دے دے گا اور دل سے کھلائے گا آئیے کے ملہ مشکل ہو جائے اس کے لئے ہم کو تمام لوگوں کی ساتھ کی ضرورت پڑے گی جو اچھ برنی سماج وادی ہے جو کسی بھی دھرم سمپردائی کا آدمی رہے جس کے من میں درد ہے مانوتہ کے لئے جس میں مانوتہ کے کچھ انس باقی ہے ان کی بھی ہم کو مدد لینی پڑے گی سب کو ساتھ میں لے کر ہم لوگ کو ساندھولن کو چلانا پڑے گا میں آپ تمام لوگوں سے تمام ساتھیوں سے بہوجن سماج کے بدdھی جیویوں سے ایک وننتی کرتا ہوں کہ انسان کی بدdھی یا اس کو بدdھی جیوی تب ہی بولا جاتا ہے جب وہ مار اور وشلیشن کے واسطوکتہ تک پہنچ جائے ہم کو اس واسطوکتہ سے دور رہ کے کوئی بات نہیں کرنا ہے ہم کو اس واسطوکتہ سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں ایک ادھارن دیتا ہوں ہمارے گھر میں موت ہو رہی ہے اور ہم باجہ بجانے کا کام کریں گے تو دشمن کو جو ہم کو مار نا سامنا کرنے کے لیے اب ہی ورطمان میں اور بھوش میں اس کی ایک رنیتی ہم کو بنانی پڑے گی میرے بھائیو ابھی سرکار ہمارے ساتھ میں ہے کل ایسی نیرمان ہوں گی پریشتیتی کی سرکار بھی ہمارے ساتھ میں کھڑے نہیں رہے گی تب ہم کیا کریں گے ڈگر سرکار کہ ہم اپنے آپ کو جیوی ترک سکتے ہیں کیا تو میں آپ لوگوں سے مینمتی کرتا ہوں آپ لوگ اس پر ویچار کریں اس پر پوری طرح ویچار کریں اس پر گمبرتہ سے ویچار کریں میں آج کے موقع پر اس وشے پر بہت زیادہ بولنا یہ سمباؤ نہیں تھا کیونکہ کم سمیں میں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے میں اور کبھی اس موقع پر اور بہت ساری بات پر ہم لوگ بات کریں گے آپ کے جو بھی پرشن ہوں گے کھل کر اس پر چرچہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوں میں بھی تیار ہوں اگر آپ کچھ بھی پوچھ چاہتے ہو کسی بات پر چرچہ کرنا چاہتے ہو تو میں اوش آپ لوگوں کے ساتھ میں رہو گا میرے لئے آپ کے لئے ہم تمام لوگوں کے لئے یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہم کو جاگرود کرنے کے لئے آیا ہے اس وائرس کے دو گھاٹے ہیں اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا اور اس کا پالن نہیں کیا سورت شت نہیں رہے تو مارے جائیں گے اور اگر ہم نے اس کو سمجھا اور اس سے اتپن ہونے پرستیتی کے لئے کام کریں گے اس سے سجک ہو کہ ہم کام کریں گے تو بچ جائے گے یہ دو فائدے ہم کو دونوں باتیں ہمارے سامنے چنوٹی کے روپ میں میں آپ تمام لوگوں سے ونمتی کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے پرستیتیوں کو نرمان کرو ایسا بندوت ونرمان کرو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا مہوجن سماج دکھے آپ کی آنکھوں کے سامنے دلی تادی باسی یہ سرخ شد دکھے ایسے چتر کو دیکھنے کے لئے آپ لوگ ابھی سے اپنے مائن کو تیار کرو اپنے آپ کو جمین پر لے جا کر کام کرنے کے لئے تیار کرو یہ میری میری آپ لوگوں سے وننتی ہے میں آپ لوگوں کو وننتی اور اپکشہ بھی سکتے ہیں کیا ہم کرونا کے بعد میں کرونا سوشل ڈسٹنس کے بعد میں جب سوشل لگ ڈاؤن کتم ہوگا اس کے بعد میں کس استطیتی میں رہیں گے کبھی سوچے ہیں اس کا پلاننگ سوچی آج ہم کس استطیتی میں ہے اور اس سے کئیسے بچا جا سکتا ہے اس کا پلاننگ آپ لوگ کیجئے اور نیام ادھین کیجئے پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی سوشل اسٹیڈیز بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے پاس سادھن نیام میشن چلانے کے تو آپ کا میشن آپ کے گھر سے چلنا چاہیے میری آپ لوگوں سے یہی درکاست ہے جے بھیم جے آدی فہمی نہ ہو کہ ہم لوگ پورے سماس سے دور ہو جائے سب کو لے کے چلنا ہے یہ دیش ہمارا ہے اس دیش کے مالک ہونے کی دعویداری اور اس کے سچ ہونے کی جمہداری یہ دونوں چیزیں ہم کو نیوانا ہے یہ دونوں چیزیں ہم کو کرنی ہے یہ ہی میری ہم 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 ہم